اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفی زنوبنا وطبیب نفوسنا حبیب قلوبنا وبلقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المسومین المسلومین وَلَعَنَتُ اللَّهِ يَلَا آدَائِهِ مَجْمَيْنِ غَاسِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَوَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَاتَشِهِمْ اَمَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِسْمِ اللَّهِ وَحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ جَهِلَ حَقَّقَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّقَ وَاسْتَخَفَوْ بِحُرْمَتِكْ سَلَوَاتِ جِمْ مُحَمَّد وَعَلِمَ سامین مکرم حاضرین مجلس اجازت ہو تو لب کھولو اقل و خیرت کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوھر دھولو مبدت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پھرولو منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس بھولو تب جا کے سرکار وفا کی شان میں کچھ بولو کوشش کیجئے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں موصول کر لیں تاکہ میں تفصیل میں جانے سے بچ جاؤں اور اجمالی صورت میں ایک جمیل گفتگو آپ کی سماعت تک پہنچ جائے چونکہ جب مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا تو یہ حکم ربانی صاحب دیا گیا تھا کہ سرکارِ ابل فضل الاباس علیہ الصلاة والسلام کا تذکرہ کرنا ہے آپ کو میں نے حامی بھی بڑھ لی تھی اور اسی ہاں کو اس منزل پہ اقرار کی صورت میں آپ تک پہنچانے حاضر ہو گیا ہوں مخبرِ صادق امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام نے ایک فقرہِ رشاد فرمایا زیارتِ حضرتِ ابل فضل الاباس علیہ الصلاة والسلام میں اسی کو میں نے انوان قرار دے دیا ہے اور اسی کے زمن میں چند معروضات آپ کے خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں امام فرماتے ہیں لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّقَقْ وَسْتَخَفَّا بِحُرْمَةِ بہت غور سے امام کے اس فقرے کو سنیے گا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے گا اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے اسے عام آدمی کے کلام کی طرح نہ سنا کیجئے ان کانوں کو بھی کھلا رکھئے اور جو خدا نے دل میں کان دیا ہے اسے بھی کھلا رکھئے اس لیے کہ پروردگار نے ہمیں صرف دو کان نہیں دیئے ہیں بلکہ کان دل میں بھی دیا ہے کمال شاگیل بھائی جان یہ ہے اس کان کا کہ دل میں جو خدا نے کان دیا ہے وہ ایک ہی دیا ہے لیکن چہرے پہ جو کان دیا ہے وہ دو دیا ہے میرے معبود یہ فلسفہ کیا ہے تُو نے چہرے پہ دو کان دیئے دل میں ایک کان دیا کہ میں تمہارا خدا ہوں میں نے دیکھ لیا کہ تمہیں چہرے پہ دو کان دینے کے بعد میں نے خود دیکھا کہ تم ادھر سے سنتے ہو ادھر سے نکال دیتے ہو لہذا اہلِ بیت کی بات سننے کے لیے میں نے تمہیں ایک کان دیا تاکہ جو سنو وہ دل میں محفوظ رکھ لو سنو وہ دل میں محفوظ رکھ لو یہاں سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ امام فرماتے ہیں لَا نَلَّا حُمَن جَهِ لَحَقَّقَ حضرتِ عباس کی اس سے بڑی فضیلت ممکن ہی نہیں ہے جو اہمیت جو فضیلت جو بلندی جو رتبہ امامِ صادق نے اپنے اس کلام میں ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں اس پہ اللہ کی لانت جو عباس کے حق سے جاہل ہے تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے گا اس پہ اللہ کی لانت جو عباس کے حق سے جاہل ہے اور یاد رکھنا لانت اگر خطیب ہے تو میار کچھ اور لانت اگر عالم بھیجے میار کچھ اور ہے لیکن لانت اگر مولا بھیجے میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا ایک اہلِ سنت رائٹر گزرا ہے طیب کی لانی وہ اپنی کتاب کربلا کے اندر لکھ پا ہے کہ یاد رکھو امام کی لانت علی کے ذلفقار کی طرح ہے بھئی غیر اگر کوئی بات کرے تو توجہ سے سنا کیجئے شاہد رزوی عباس کی فضیلت بیان کرے کوئی کمال نہیں ہے بھئی میں نے خدیجہ کا نمک کھایا ہے تو خدیجہ کے گھر آنے کا ذکر کروں گا آپ اگر عباس کا ذکر سنے ہیں کوئی کمال نہیں ہے اہلِ بیت کا صدقہ گھایا ہے آپ کو سننا پڑے گا کمال یہ ہے کہ مخالب بھی ہو پھر قلم ان کی طرف چھکوی جائے جملہ کتنا بڑا اس نے لکھا وہ لکھتا ہے کہ اہلِ بیت کی لانت علی کے ذلفقار کی طرح ہے کیا مطلب ذلفقار کی احساسیت ہے جس پہ چل جائے دنیا میں حیات سے محروم کر دے آخرت میں نجات سے محروم یہ خاصیت ہے ذلفقار کی کہ جس پہ چل جائے دنیا میں حیات سے محروم کر دے آخرت میں نجات سے محروم کر دے اس کا مطلب جس پہ معصوم لانت پھیلتے وہ چلتا پھرتا مرتا نہیں کہ آپ نے میں کس منزل تک لے آیا ایک اشارہ دے کے آگے نکل جاؤں گا جس پہ معصوم لانت پھیلتے دنیا میں اگر چل پھر بھی رہا ہے وہ مردہ ہے اور آخرت میں نجات ممکن ہی نہیں ہے اب اگر فاطمہ کسی پہ لانت پھیلتے اللہ سلامت رہت رہے ہیں دیکھئے اگر نعرہ لگایا کرے نا تو طبیعیت سے لگایا کرے ہاں کیونکہ شاہد رزوی قبلہ جو جملہ کہوں گا اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں آپ کی سماعت کا ذمہ دار نہیں نعرہ جب بھی لگائیے اہلِ بیت کے نام کا اونچے آواز میں لگائیں گے اس لیے کہ آپ نے آج تک ان رہبروں کو نہیں مانا جنہوں نے آپ کو کسی میدان میں شرمدہ کیا بھئی سر جھکا کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے شرمدہ کیا جس کا سر دشمن کاٹ کے بھی نہ جھکا سکے ہو ان کے نام کا نعرہ سر اٹھا کے لگایا کیجئے اس لیے کہ ان نعرہ لگانے سے علی کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کی بھیڑ میں ہم منخرید ہو جاتے ہیں علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں ایک حوالہ اور ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں شیخِ صدوق نے الالو شرائع نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم سب کے اپو جان کون؟ حضرتِ آدب جنت کے دروازے کو دھکا دیں گے دروازہ نہیں کھلے گا حد یہ ہے کہ پسینے میں ڈوک جائیں گے موسلسل دھکا دیں گے کھلے گا ہی نہیں کھلے گا ہی نہیں ایک مرتبہ کہیں گے مابود میں تیرا نبی نہیں آبادِ قدرت آئے گی ہو تیرا چنہ ہوا نہیں ہو ہو صفی اللہ نہیں ہو ہو زمین کا پہلا خلیفہ نہیں ہو ہو پھر یہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا آبادِ قدرت آئے ایک اور قیامت آ جائے تب بھی یہ دروازہ نہیں کھلے گا مابود کیوں جب تک ہی آلی نہ کہو گے جب تک ہی آلی نہ کہو گے جب تک ہی آلی نہ کہو گے دروازہ نہیں کھلے گا کون دھکا دے رہا ہے نبی آدم خلیفہ اللہ کا چنہ ہوا سوچئے جب آدم کے لیے نہ کھلا تو ہم جیسوں کے لیے کیسے کھل جائے گا لیکن علماء کی موجودگی میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں وہاں بھی یہ آلی وہی کہے گا جسے یہاں کہنے کی آدھت ہو گی وہاں بھی یا علی وہی کہے گا جسے یہاں کہنے کی عادت ہو گی تو یاد رکھئے طیب کی لانی کہتے کہ لانت علی کے ذلفقار کی طرح اہلِ بیت اگر لانت کر دے علی کے ذلفقار کی طرح ہے ذلفقار کا خاصہ یہ ہے کہ دو محرومی دیتی ہے دنیا میں حیات سے آخرت میں نجات سے ذلفقار اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑی پہنس ہے جسے میں چھیڑنا نہیں چاہتا ذلفقار جب چلتی تھی تو بات بھی کرتی تھی علماء نے باقائد کی سے لکھا ہے اس کے علاوہ خود اویون کے اندر یہ روایت ہے کہ باقائد کی سے بار کرتی تھی جب یوں چلتی تھی تو جملے الگ ہوتے تھے جب یوں کاٹتی تھی جملے الگ ہوتے تھے یوں چلی تو کہتی تھی اللہ اکبر یوں چلے تو کہتی تھی سبحان اللہ جن کی تلواریں گفتگو کر کر منزلت پہچانے تو وہ طیب گلانی ہو کے لکھتا ہے کہ جس پہ معصوم لانت پھیجتے وہ چلتا پھرتا دنیا میں بھی مردہ ہے اب اسے زندہ بیسا کی لگا کے کھڑا بھی کرنا چاہے تو کھڑا نہیں کر سکتے چاہے وہ بیسا کی رضی اللہ کی ہو آش توجہ کیا یا کسی اور ذریعے سے سہارا لیا گیا لانت کس نے بھیجی چھٹے ماما کس پہ بھیجی جو ابباس کے حق سے جاہل ہے فقرہ اگلا جبلہ کیا ہے معصوم کا وستخفہ بے حرمتی اب شاید اس فقرے کی گہرائی اور گیرائی ہر بشر نہ سمجھ سکے لیکن جو مجلس سنتے ہیں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں وستخفہ بے حرمتی جو ابباس کی عزت میں ذرہ برابر کمی پیدا کریں تخفیف سے وستخفہ حلقہ کرنے کی کوشش کریں کم نہیں حلقہ کرنے کی کوشش کریں اس پہ بھی اللہ کی لانا بھئی اب ابباس ظاہرن سامنے تو ہے نہیں پھر ابباس کی حصت حلقی کیسے ہوگی کاش توجہ کیا ہوتا کہ دیکھو ابباس سے منصوب چیزیں کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے ابباس سے منصوب چیزیں میرے معبود وہ چیزیں کیا ہے کہ سارے جلوسوں میں جو تم عالم لے کے چلتے ہو یہ غازی سے مخصوص اور منصوب ہے اب اگر کوئی شخص علم کی عزت نہ کرے گویا وہ ابباس کی عزت نہیں کر رہا کیوں یہ میرے جملے نہیں سمر صاحب آئیت اللہ وحید خورا سانی کہتے ہیں جو بھی ابباس کے علم کے سامنے اکڑے سمجھ لینا خدا کی خدائی کے سامنے اکڑا اے جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں جو بھی ابباس کے علم کے سامنے اکڑے سمجھ لینا خدا کی خدائی کے سامنے کیا محتاج جملے ہیں خدا کی خدائی کے سامنے اکڑا ہے اور یاد رکھو اگر کوئی بشر خدا کی خدائی کے سامنے اکڑے اللہ اسے فیرون کی طرح سلیل کر کے مارتا لہذا کبھی علم کے سامنے نہ کرنا اور یہ فقرہ اپنے نوجوانوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر عدب و احترام علم کا نہ کرو گے تو کون کرے گا مرکزی علم اگر کہیں پہ نصد ہے اور تم گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہو تو تم پہ ضروری ہے کہ اپنی گاڑی کو رکو اب باس کے علم کو سلامی دے دو بھئی فقرہ پڑھ دوں اب باس کے علم کو سلامی دو تاکہ دنیا کا علم تمہارے گھر میں نہ آنے پا جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں اب باس کے علم کو سلامی دو دو تاکہ دنیا کا علم تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے پا کیونکہ جن گھروں پہ اب باس کا علم ہوتا ہے پھر وہاں علم والا علم نہیں ہوتا سلامات حید محمد و عالم یہ یاد رکھئے وہ علم والا علم نہیں ہوتا تو ہمارے لئے یہ احترام ہے علم ابباس ضروری ہم احترام نہ کریں گے تو کون کرے گا علم کے قریب جوتا پہن کے نہ جائے گا دیکھیں کچھ باتیں اس مزاج کی بھی سن لیا کیا جوتا پہن کے نہ جائے گے اس لیے کہ اس پرچم سے ہماری پہچان جڑو گی ہے لوگ علم اٹھانا آسان سمجھتے ہیں کبھی علی کے کلمات پڑھئے تو پتا چلے گا علم اٹھانے کی کچھ شرپے علی نے بتائی فرمایا رائے تو کم فلا تمیل ہو خبردار ہمارے علم کو جھکنے نہ دینا یہ فکریں اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا رائے تو کن فلا تمیل ہو پہلی شرپ کیا ہے ہمارے علم کو جھکنے نہ دینا بھئی یاد کرو ہاتھ کٹ گئے ایک آج توجہ کیا ہوتا جھکنے نہیں دیا ہے آپ آج بھی تو جو بغیر ہاتھ کے بھی اسلام کے علم کو جھکنے نہ دینا تم اس علمدار کے چاہنے والے دوسری شرپ کیا رکھیں گے وَلَا تُوْخِلُّوْا وَلَا تُوْخِلُّوْا خبردار اس علم کو اکیلہ نہ چھوڑنا جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں تنہا نہ چھوڑنا اس کا مطلب بے حرمتی ہے علم کو اکیلہ چھوڑنا کاش توجہ کیا ہوتا ہے یہ علم ہماری پہچان ہے اسے تنہا نہیں چھوڑا جائے گا آگے قید ہے جس طریقے سے سننا چاہیں سنیں کان میں انگلی بھی ڈال لیں گے تو یہ فطرہ سننے میں آئے گا علی کہتے خبردار کسی باتہ دوڑنے والے کے ہاتھ میں میرا عالم نہ دینا یہی اس مجلس کا پیغام تھا کسی باتہ دوڑنے والے کے ہاتھ میں میرا عالم نہ دینا یاد رکھو وہ بندہ اب باس کا وفادار نہیں ہو سکتا تو بھائی کا وفادار نہ ہو یاد رکھو ہمیشہ وہ بندہ اب باس کا وفادار نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کا وفادار نہ ہو جو اب باس کا وفادار ہے کیسے ممکن ہے کہ بھائی کا وفادار نہ ہو وہ بندہ حسین کا اطاعت گزار نہیں ہو سکتا جس سے باپ کی اطاعت نہ ہو رہے ہیں یاد رکھو میں اپنا ہی پڑھا ہوا ایک جملہ پھر دوہراتا ہوں اور دیکھ لینا ایک جملے کو کیسے سرہا گیا ہے میں اس بیٹے پہ لانت بھیجتا ہوں جس کی ماں بغیر دوا کے گھر پہ بیمار ہو اور بیٹے کے ہاتھ میں آئی فون فورٹین ہو یاد رکھیں ایسی اولاد پہ میں لانت بھیجتا ہوں جس کی ماں بغیر دوا کے گھر پہ بیمار پڑی ہو اور بیٹا آئی فون فورٹین پرو میکس لیے تہل رہا خدا کے لیے اس ماں کا احترام کرو جس نے تمہیں حسین دیا ہے باش توجہ کیا ہو میں نے جان بوجھ کے مولا سلامت رکھے میں نے جان بوجھ کے باپ کا لفت استعمال نہیں کیا کیونکہ علماء سے پوچھئے گا باپ مجلسوں میں گود میں اٹھا کے نہیں لے جاتا کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے باپ تو تب لے کے جاتا ہے جب بیٹا انگلی پگھر کے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے ماں درج میں شکم میں لے کے جاتی ہے مجلس حسین میں کان میں حسین کی آواز ماں کے شکم سے ہم سنتے ہیں اس کے بعد پھر گود میں اٹھا کے لے جاتی ہے جب ہم چلنے بھرنے کے قابل ہو گئے اب باب صاحب نے انگلی پکھے پھر مجلس حسین میں لے کے گئے تو یہ حسان اس ماں کا ہے اس ماں کا ہے جس نے تمہیں حسین دیا اگر اس نے امانت میں خیالت کیا ہو تمہیں حسین علی کوئی نہ بھی یہ اس کی شرافت ہے لہٰذا مجلس سے اٹھا کرو تو پہلے شکرانہ پڑھو پھر ماں کا شکری آدھا ماں کا شکری آدھا کیا کرو کبھی بھی ابباز کا علم علی کہتے ہیں ہمارا علم اس کے ہاتھ میں نہ دینا جس میں وعدہ خلاصی کی ہو مطلب کیا ہے ابباز کا علم وفادار کے ہاتھ کی زینت ہے غدار کے ہاتھ کی نہیں یہ علم آج بھی اپنے آپ میں کرامت ہے ایک موجزہ ہے جس کے لیے علی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ ہمارے علم کے سائے میں آجاؤ حلاکت سے بچ جاؤ علی کا کوئی جملہ ایک دور کے لیے نہیں ہوتا ہے ہر دور کے لیے ہوتا ہے آج بھی جو علم کے سائے میں آ جاتا ہے عبدی حلاکت سے بچ جاتا ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ معصوم نے لانت بھیجی ہے اگر ابباز کی عزت میں آپ ذرہ برابر کمی واقع کرتے ہیں ایک اور لانت اسی زیارت میں موجود ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت جو ابباز کو ہاتھ سے قتل کرے یا زبان سے قتل کرے اسی زیارت میں صاحبان علم بیٹھے ہوئے ایک ثقرہ اور ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت جو ابباز کو ہاتھ سے قتل کرے یا زبان سے قتل کرے بھئی ہاتھ سے قتل کرنا تو سمجھ میں آیا ہے یہ زبان سے قتل کرنا کیا کبھی اس پہ آپ نے گوھر کیا کہ یہ زبان سے قتل کرنا کیا ہے ہاتھ سے تو دشمنوں نے کیا حکیم بن تفائد دیگر دشمنوں نے آپ کو ہاتھوں سے قتل کر دیا یہ زبان سے قتل کرنا کیا ہے یاد رکھئے کسی بھی ازدار شخصیت کے لیے آپ اگر کوئی نامناسب فقرہ استعمال کرے یہ اس کا قتل ہے یہ اس کے قتل کر دینا ہے اب عباس کے لیے اگر کوئی آپ نامناسب فقرہ استعمال کرتے ہیں کوئی آپ نے عباس کو زبان سے قتل کیا اور جو عباس کو زبان سے قتل کرے اس پہ میرا ساتھ ایک مولا لانت بھیجتا ہے ایک سلاوات بھیج دے محمد و عالم اب عزت عباس کیا ہے یہ ملاحظات لگی ہے اس ایک جملے میں حلقہ تو کر نہیں سکتے اب عباس کی عزت کس نے بتائی آیت اللہ امینی جنہوں نے الغدیر نامی کتاب لکھے بڑی محنت کی لاکھوں صفحات پلٹ لگے ایک الغدیر لکھنے کی ترجمہ آپ کی ہی زمین کے عالم نے کیا کبھی موقع ملے تو اس الغدیر کی ہوا لے لیجئے جا میں آپ سے کیوں کہوں کہ پڑھ لیجئے گا جس قوم میں قرآن کا ہوا دیا جائے یہ پڑھنے کی کتاب ہے صاحب جب دشمن قرآن جلانے لگے تو ہم پہ واجب ہے کہ آیتوں کو کردار میں ڈال بھئی یہ بات آپ بھی نہ سنیں گے یاد رکی ہے دشمن تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو کاغذ پہ لکھا ہے بھائی قرآن ہے آپ دشمن کی سوچ کو بدلیے بھائی جب قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو وسیم رشدی پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنا کا مال نہیں ہے صاحب قرآن سمجھنا کا مال ہے اس لیے کہ اس فرائنی جیسے عالم نے لکھا کہ میدانِ کربلا میں پانچ ہزار سے زیادہ قاریِ قرآن تھے قاریِ قرآن ہزار سے زیادہ حافظہ نے قرآن اس کا مطلب یہ کاغذ اور چمڑے پہ لکھے ہوئے لفظوں تک الجے ہوئے تھے کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے الجے ہوئے تھے بھائی یہ معمہ بھی کھل گیا کب سفین کے میدان میں جب فقیرِ شام کے لشکر نے نوکے نیزہ پہ قرآن بلند کیا اور کچھ گھے وقوفوں نے نکلی ہوئی ہڑنوار نیام میں رکھی تو میرے علی کا شیر مالکِ اشتر باہر آیا میں سرکارِ مالک کے لیے اس کردار کو سمجھئے اور تھوڑی سی استباع کرنے کی کوشش کیجئے اس کردار کو جس کے لیے علی کہہ رہے ہیں میں چھے صاحب محمد کے لیے تھا ویسا مالک میرے لیے آگے کا جملہ دیکھیں گا علی نے کیا کہا مالک اگر کسی پہاڑ کا بھی نام ہوتا تو فکر کا پرندہ پرواز نہیں کرتا اب حتابت کے انداز میں اگر سننا ہو اختر صاحب توجہ کیجئے گا شیر بات کبھی کبھی تضمین میں علجا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ پہ تو الہامی کیفیتیں ہوتی ہیں ہماری تو محنت شورہ پہ الہام کی کیفیت ہماری تو محنت ہوتی ہے فکرہ سنیے گا اگر حتابت کے انداز میں کہوں گا تو سفین کے میدان میں کتنا خوبصورت ناحل ہوتا ہوگا جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہتا ہوگا پیچھے والوں ذرا سر توجہ فرما لیجے گا کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا اب چملہ ثانی جو ہے وہ میرا نہیں ہے میں نے کبھی یہ چملہ پڑھا تھا گجرات کے اندر تو انگو تھا تھے آ کے ملا مجھ سے میں جاہل نہیں کہتا انپڑھ تھا کیونکہ جاہل تو وہ ہے جو امام کو نہ پہچانے جاہل تو وہ ہے جو امام کو نہ پہچانے انگو تھا 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 کہیں بھائی انپڑھ تھا ہو گیا آیا کہنے لگا سرکار آپ نے جملہ پڑھا ایک جملہ میرا بھی اس میں ملایا جیے میں نے کہا پوری ایمانداری کے ساتھ واقعہ سنا کے تب یہ جملہ تیرا ملا ہوگا کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا جب میدان سفین میں مالک کا مالک مالک کو مالک کہتا ہوگا اور مالک کے اشتر ہاں چھوڑ کے کہتے ہوں گے جی مالک آپ ملاحظہ کریں قرآن کے لفظوں تک نہ رہ جائیں اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا ربا بلکہ ایک واقعہ سناو ربانی صاحب ابھی اسی دو ہزار تئیس میں مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا تو چہلوں کی مجلس تھی ایک پرچہ ملا اس پرچے میں مرہوم کے نام ایک سو سے زیادہ قرآن بخشوانے کا اچھا ایک زمانے سے خطابت کر رہا ہوں باہ جان بال لون گئے میرے سمر صاحب ایک زمانے سے خطابت کر رہا ہوں آج تجمہ نے پندرہ بیس قرآن سے زیادہ حد حد چالیس کبھی بخشواتے ہوئے دیکھا ہی نہیں اپنی قوم کو یہ ایک سو قرآن بخشوات ہو دیا لیکن اندر کے مفتی کہا کہ شاہد پوچھ تو لے دیکھیں اب مائک سے ہٹ کے یہ فطرہ کہوں گا جو مرہوم کے بیٹے تھے میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا واقعین سو قرآن پڑھوایا ہے تب تو بہت بڑی بات ہے میں سینے سے لگا کے شاہداشی دوں کہنے لگے قبلہ وہ برابر میں غوثیہ مدرسہ ہے وہی سے پڑھوایا ہے جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں غوثیہ مدرسہ ہے میں نے وہی پڑھوایا ہے اب ہم سے یہ دن آگئے ہیں کہ جس کا امام ایک رکاب سے دوسرے رکاب پیر پہنچاتے پہنچاتے قرآن ختم کر دے قرآن ختم کر دے اس کے چاہنے والے غیروں سے قرآن پڑھوایا ہے یاد رکھئے ہر تلاوت بائے سے سواب نہیں ہے بھئی بڑی مہنس سے یہ فقرہ پڑھاتا ہر تلاوت بائے سے سواب نہیں ہے کیونکہ رسول نے فرمایا ربطالل قرآن والقرآن یا لان ہو کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پہ قرآن لانت کر رہا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پہ قرآن لانت کر رہا ہے حسن صلی اللہ تمہیں سلامت رکھے تم نے پانی کا پوچھ لیا لیکن میں ممبر پہ پانی نہیں پیتا شکیل بھائی جو بندہ کوسر پی رہا یہ بھی اپنی جانب سے نہیں پڑھا کتاب کا نام صفات الشیعہ صفہ نمبر سترہ رابی عبداللہ ابن عمر حدیث میرے محمد عربی کی نبی فرماتے ہیں علاوہ منہ پالیاں لا یخرج منہ دنیا حتی یو صرف منہ کوسر ویا کلو من سمرتی طوبہ ویا را مکانو فل جنہ جو بھی علی سے محبت کرے گا اس دنیا سے نہیں مرے گا مگر یہ کہ کوسر پی لے ہے طوبہ کا پھل کھا لے اور یہی بیٹھے بیٹھے جنت جنت نہ دیکھ لے میں ادھر گھوما لقمہ ملا اور لقمہ بھی مارفت کا حدیث سن لیجئے آپ کے محمد صادق مولا نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی میرے جت علی کی فضیلت کو سنا اس نے طوبہ کا پھل کھایا بھئی جا کے دیکھئے طوبہ کی تاریخ کیا ہے طوبہ کا پھل حلال ذاتوں کے حلق سے اُترتا ہے اس کے آگے کا جملہ نہیں پڑھوں گا اس کے آگے کا جملہ نہیں پڑھوں گا اور جس نے میری دادی سیدہ کی فضیلت کو سنا اس نے کوفر کا جان پیا اب اگر کسی خطیب سے علی و فاطمہ کی فضیلت سن لی اس کا مطلب طوبہ کا پھل بھی کھا لیا کوفر کا پانی طوبہ کا پھل بھی کھا لیا کوسر کا پانی بھی پی لیا تو ہر قرآت موتبر نہیں ہے ہر نماز جس نماز کے دریئے آپ غیروں پر روب ڈالانے ہیں وہ نماز نہیں ہوئی بھیک 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 ہے بھیک اب اگر سارا مجمعن نہ بھی بولے اور علماء میرے حق میں دعا کر دے تو کافی ہے یاد رکھنا تمہاری بی بی سیدہ نے خطبہ فدق میں فرمایا تھا کہ اللہ نے نماز کو غرور پوڑنے کے لیے رکھا ہے نماز غرور توڑنے کے لیے اگر مسجد سے نکلتے ہوئے سینہ تنہ ہو اور بوسروں پر روب ڈالنے کے لیے پوچھو پڑھیں یا نہیں پڑھیں اس کا مطلب ابھی تم نے قائدے سے نماز پڑھی ہی نہیں ابھی تم ورزش کر کے آ رہا ہے نہ ہر نماز مطور ہے وہ نمازیں موپے مار دی جائیں گی جس کے پڑھنے کے بعد بھائی سے گلے نہ ملا جائے ایک دوسرے سے اتفاق و اتحاد نہ رکھا جائے یاد رکھئے گا وہ حج کسی کام کا نہیں ہے میں نے تو خود دیکھا ہے کہ بعض بعض لوگ جب تک حج پہ نہیں گئے تھے ایماندار تھے ایماندار تھے حج کر کے آئے پک کے پہ ایمان ہو گئے بھائی حج کرنے گئے تھے تو بہن کا حق کھا کے گئے تھے آئے تو بھائی کے پلوٹ پہ بھی خبزہ کر لیا میں نے بہت تلاش کیا کہ بھائی یہ چکر کیا ہے حج کرنے گئے تھے صدر کے آتے لیکن حدیث پڑھی جس نے چودہ طبخ روشن کیا آل محمد فرماتے ہیں حجرِ اصفت میں خاصیت ہے تم جول لے کے جاؤگے اسی میں اضافہ کر دے گا نمو ہے حجرِ اصفت میں نمو ہے تم ایمان لے کے جاؤگے ایمان میں اضافہ بے ایمانی لے کے جاؤگے ہر چیز میں اضافہ تو آپ سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے آپ کی سماعت پہ بھروسہ کر کے ایک جملہ اور پردن جو لے کے جاؤگے اس میں اضافہ ہوگا اب میری سمجھ میں آیا کہ حج کے بعد لوگوں کا بغزِ علی پھڑک ہو جاتا ہے چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا ایمان لے کے جائیے علم کے قریب جائیے ایمان لے کے جائیے کیونکہ یہ حجرِ اصفت سے کم نہیں ہے منزلت و مرتبے میں آپ علماء کی گفتگو دیکھئے گا کہ اس علم کا مرتبہ کیا ہے اس علم کی منزلت کیا ہے اس علم کی رفعت کیا ہے ہم قیامت تک بیان کریں خاک نہیں بیان کر سر سے میں صرف ایک جملہ آپ کو اللہ معمینی کا سناتا ہوں موت کی آخری ہجگی تک یہ فقرہ یاد رہ جائے گا اللہ معمین الغدیر لکھے کی جس کے لئے میں نے کہا ہوا لے لیا کیا جائے تاکہ مزاز سے غداری جائے اور غدیر آئے بڑی مہنہ سے لکھی ہے مولا سلامت رکھے کبھی کبھی ان کتابوں کے حوالے لیا کیجئے میرے بچوں میرے نوجوانوں فیس بک سے نکلو ٹوئیٹر سے نکلو یا کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں باجان کے آج وہ لوگ بھی فیس بک پہ ہیں جن کا فیس ابھی تک علی کی ولایت میں بک نہیں ہے دیکھو ایک اور چیز دستے عدب جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ اصلاح کا پیغام ہے اسے سمجھ لینا شیعت کی ہر چیز فیس بک پہ مٹ ڈالا شیعت کے معنی جانتے ہو گروہ کے اگر جدہ جدہ ہو جائے تو معنی کھو جاتا ہے شیعت ایک گھر کا نام ہے کاش توجہ کیا ہوتا شیعت ذمہ داری کا نام ہے شیعت وفاداری کا نام ہے شیعت اداکاری کا نام نہیں ہے ذمہ داری کا نام ہے فلاں صاحب نے یہ کام کر دیا فوراں فیس بک پہ بھائی سگنن توڑتا ہے تو وہ فیس بک پہ کیوں نہیں ڈالتے ہو کسی کا قرضہ لے کے بیٹھا ہے کیوں نہیں ڈالتے ہو فیس بک پہ بھائی جب ساری چیز فیس بک پہ ہے تو قوم کو لوٹ لیا اب نہیں ڈال لے ہو یہ بھی ڈالو نا فیس بک پہ تو کہو گے وہ میرا بھائی ہے یاد رکھو تمہارے مولا نے فرمایا شیعت کو میرے شیعہ کو دو چیزوں سے پہچانو ایک نماز کے وقت کی پابندی دوسرے آپس کی ہمدر بھی کیا ہو گیا ہے میری قوم کو قائع ہوئی وہ بھی فیس بک پہ کھانا حضم نہ ہو وہ بھی فیس بک پہ لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو قوم کی برائیاں فیس بک پہ ڈالتے میں تو ممبر سے بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہماری قوم کی غیبت ہو ممبر پہ ہم بہت اچھی قوم ہیں اور انشاءاللہ رہے ہیں ہم اپنے کردار کے ذریعے بشمنوں کا مو کالا کرتے تھے کرتے رہیں گے یہ نہ کہا جائے کہ ہماری قوم نماز نہیں پڑتی نہیں اچھی پڑتی دعا کیجئے کہ اور پڑتے یہ نہ کہیے کہ مائک سے قوم خراب ہے اللہ توبہ میں فاطمہ کی دعا کو خراب کہتے تھے آج توجہ کیا ہوتا ہے بھئی اس قوم سے نماز پڑھوانی ہے نا تو بیرے کام کر لو نماز کی اہمیت بتاتے چلے جاؤ اس لیے کہ یاد رکھو دنڈے کے زور پہ کوئی نماز نہیں پڑھے جا ہاں ہاں علی کے سجدے کے دور پہ ہے اس قوم کو سمجھاؤ بتاؤ طریقے کو بدلو ہمارے معاشرے میں تبلیغ کا طریقہ ہی بگڑ گیا ماں بیٹی سے کہتی ہے کال بیل ہوئی دور بیل وجی ماں کہتی ہے بیٹا جلدی سے سر چھپاؤ تمہارے چچا آ رہا ہے کاش سمجھ لیتے آپ تو میری بات آسان ہو جاتی ہے بیٹا آزان ہو رہی ہے سر چھپاؤ اب بیٹی کے مزاج میں کیا گیا سر آزان پہ چھپانا سر چچا کو دیکھ کے چھپانا ہے اور آگے بلکے کہوں سر مولوی کو دیکھ کے چھپانا ہے نہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں یاد رکھو پردہ تمہارے سر کا گراج ہے تمہیں یہ تاج اترنے نہیں دینا اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو بے پردہ رہنا ہے تو راہ کرے میری پلا سے بس ایک کام کرے اپنے نام سے فاطمہ ہٹھا دے اپنے نام سے زینب ہٹھا دے یہ کوئی طریقہ نہیں ہٹھا ہے ہمیشہ احترام اس مذہب کا خاصہ ہے اگر احترام نہیں تو کچھ نہیں ہے جوتے پہن کے جلوسوں میں چل لے ہو تمیز کھو جھو جھو گے ہو بھئی علماء بیٹھے تصدیق کریں گے پوچھنا آیت اللہ وحید خوراسانی ایک سو سال سے زیادہ کے ہو گئے ہیں آج بھی جلوسوں میں ننگے پیر جاتے ہیں اور پتہ ہے یہ عالم کہتا کیا ہے خدا کی خسم میری جان قرمان کہتے ہیں کاش میں ان آزادہ داروں کے قریب خدا ہوتا جو ننگے پیر جلوسوں میں چلتے ہیں تو میں ان کے پیروں کا بوسا لے تم جوتوں پہ پالش کروا کے آ رہے ہے او جلوسوں میں دوب مرو کسی جگہ جا جاتا قریب ہی دریہ کسے دکھانے آ رہے ہیں کون سی کمپنی کا پہنے ہو نائیکی کا ایڈیڈاس کا موچی کا انہی کمپنی کا پہنے ہونا اگر یہ جوتے اتنے مقدس ہیں قبر میں لے دا کے دکھاؤ جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہی سے ہاتھ اٹھا دے گا قبر میں لے دا کے دکھاؤ لیکن تم کس کے جلوس میں آئے ہونا اس کے نانا کی چوجیاں آئے پہ گئی ہیں مولا سلامت رکھیں اپنے مزاج کو بدلیے سنیے آیت اللہ محمد حسین تباہ تباہی کا پیغام کیسے ازادار ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اپنا کپڑا اور ممبر کا کپڑا دونوں ساتھ میں دھل سکتے ہیں دیکھئے میرے اس میسیج کو میرا تو نہیں میں کنوے کر رہا ہوں آئے تلالہ محمد حسین تباہ تباہی کا ہے کیا ہم اپنا کپڑا اور ممبر کا کپڑا ایک ساتھ دھل سکتے ہیں انہوں نے خدا کی قسم جو جواب دیا ہے وہ قلم نور سے پیشانیہ ہور پہ لکھا جائے تو حق ادا ایسا جواب دیا کیا ہم اپنا کپڑا اور ممبر کا کپڑا ایک ساتھ دھل سکتے ہیں انہوں نے کہا اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ پھر سے ایک بار سن لیجیے اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے ہیں آئے تلالہ محمد حسین تباہ تباہی نے بتا دیا دعو کر دو اطریقے کے ہیں ایک نمہ کا خلاب ہمیشہ اعترام اس ممبر کا اس ازاداری کا برقرار رکھئے تو وہ فقرہ کیا کہتا ہے ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اس واقعے کو یاد رکھئے گا کہنے لگا اگر ہم عباس کو نہ مانیں تو کیا فرق پڑ جائے گا آیت اللہ مینی صاحبِ الغدیر کئی برس علی کے روزے پہ نماز پڑھائی اگر ہم عباس کو نہ مانیں تو کیا فرق پڑ جائے گا میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا عباس یہ فقرہ اللہ مامینی کا یہ پورا مجمع سمجھ جائے اور خصوصاً وہ مائیں سمجھے جن کی گود میں اولاد ہیں فقرہ سنیے گا سمر صاحب نتیجے پہ دعا چاہیے مجھے اس لیے کہ سمر سے بھی اگر سمر نہ ملے فقرہ سنیے گا عیداللہ عمینی کے پاس آگے کہتا ہے اگر عباس کو نہ مانے تو کیا فرق پڑ جائے گا لکھا یہ ہے کہ تیوریوں پہ بل پڑے عالم جلال میں اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ پھر سے کہو کیا کہا کہ اگر عباس کو نہ مانے تو کیا فرق پڑ جائے گا ہم چہاردہ معصومین کو تو مانتے ہی ہیں انہوں نے کہا سنو میں عباس کا غلام ہوں اگر کوئی میرے غلام کے غلام کے جوتے کے تسمے کی عزت یہ سوچ کے نہ کرے کہ عباس کے غلام کے غلام کے جوتے کا تسمہ ہے تو اللہ اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا سوچئے گا سوچئے گا صرف کہ علامہ امینی نے کیا کہا میں علامہ امینی کہتے ہیں میں غلام میرا کوئی غلام اس کا کوئی غلام اس کا جوتا پھر جوتے کا تسمہ کوئی یہ سوچ کے احترام نہ کرے کہ عباس کے غلام کے غلام کے غلام کے جوتے کا تسمہ غلام کی بات چھوڑ دیجئے جوتے کی بات چھوڑ دیجئے تسمے کی عزت نہ کرے تو اللہ اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا موکے بل تو پھر کبھی تنہائی میں سوچو کہ جو جوتے کے تسمے کی عزت نہ کرے غلام کے غلام کے غلام کی اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا تو جو آپ پاس کی حصہ نہ کرے بابا 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 یا بابا بابا یا بابا بابا یا باس یا بابا یا باس یا باس بس سمیٹ لیے ملی بابا بابا یہ یاد رکھے عزت و احترام کا برقرار رکھنا ضروری اور جب آپ نے سن لیا تو ایک انام بھی دیتا چلو ایک وظیفہ بھی بتاتا چلو جو خصائص کے اندر محمد ابراہیم اللہ مقامہ نے تحریر فرمایا یاد رکھئے ہمارے مذہب کے ایک عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ طبطی یہ وصوصے کا شکار ہوگئے اور عالم اگر وصوصے کا شکار ہونا تو مطلب علم کا جنادہ اٹھ چکا اب یہ پریشان کہ اس وصوصے کا علاج شک کا علاج کیسے ہو مسجد میں جا کے وظیفہ کیا آخری امام کے حوالے سے بہرحال جتنے دن کا تھا اس میں امام کی آواز آئی کہ تم یہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں میں نے یہ ڈیپارٹمنٹ اپنے چچا ابباس کے حوالے کیا علماء کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کا علاج ابباس کے پاس آپ استغاثہ کریں یا ابلغوث ادرکنی کہتے ہیں ابباس آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج فرما دیں گے اب اگر کسی بشر کو اہلِ بیت کی فضیلت نہیں سمجھ میں آتی ابباس سے توصل کرے کسی کے قلب میں شک وارد ہوا ہے ابباس سے توصل کرے کسی کو دل کی کوئی بیماری ہے ابباس سے مانگ لے یاد رکھیے یہ باب کوئی دکھ آپ نہ دیکھیں یاد رکھیں یہ مذہب احترام کا مذہب ہے یہ مذہب ذمہ داریوں کا مذہب کسی کے ظاہری عمل پہ اس کے ایمان کا فیصلہ مت کیجئے ورنہ آپ کو ابو موسیٰ اشری بھی اچھا نظر آئے گا کوفے میں ابو موسیٰ اشری سے بڑا ماما کوئی نہیں بانتا تھا لیکن جب ٹاکرہ علی کے شیر مالک اشتر سے ہوا تو ایک ہی جملے میں کردار ابو موسیٰ اشری کا دفن کر گیا یہ کہہ کہ تیری مثال تو اس گدھے کی ہے جس کے پیٹ پہ منو کتاب لبی ہیں مگر اسے معلوم ہی نہیں لکھا کیا اگر اہل بیعت کی معرفت ہے تو ہر لباس تابل عزت اور اگر اہل بیعت کی معرفت نہیں ہے تو کوفہ سر پہ اٹھائے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یاد رکھی اصل کی معرفت ضروری ہے وہ فقرہ مکمل کروں جب قرآن نیزوں پہ بلند ہوا تو علی کا شیر باہر آیا اور آنے کے بعد کچھ بے وقوفوں نے جیسے یہ دیکھا نا تلوار نیام میں رگ دی کہ اب ہمارے اوپر تلوار چلانا حرام ہے کیونکہ ہمارے درمیان قرآن آ چکا ہے مالکی اچھتر تیزی سے باہر آئے اور آنے کے بعد کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں جو نیزے پہ ہے وہ تو کاغذ اور چمڑا ہے اصل قرآن تو خیمے میں بیٹھا ہے جس کے سورے کا نام سلمان و ابو زر اصل قرآن وہ علی ہے جو خیمے میں بیٹھا ہوا تھا یاد رکھئے کسی کے ظاہر باہر سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیے آپ کے مولا نے پوری زندگی جینے کے لیے ایک فقرہ بتا دے رہا ہوں آپ کے مولا نے جنگ جمل کے موقع پر فرمایا تھا کہ کبھی بھی شخصیت دیکھ کے حق نہ تے کرنا حق دیکھ کے شخصیت ضروری نہیں کہ جائکوار سے اترنے والا آدمی اچھا ہی ہو اور ضروری نہیں کہ تین پہیے کے رکشے سے اترنے والا آدمی خراب ہو یہ دیکھئے کہ یہ بشر حق پہ ہے یا نہیں حق پہ ہے تو لاکھو سلام اور اگر حق کے مقابلے پہ آ جائے تو اپنی لانتوں سے نوازہ کی اس لیے کہ ساری عزت حق کی اتباب ہے آپ اتنے عزیز کیوں ہیں کیونکہ آپ حسین والے آپ فاطمہ کی دعا ہے اپنے آپ کو پہچانیے گناہوں سے پہلے کون کہے گا ایسے جملے میں کبھی کبھی اشرہ اور کئی اشرے امامت کا ایک جملہ سنا کے پڑھ دیتا ہوں کون کہے گا کسی نے آکے کہا مولا اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے اگر کسی نام محرم پر نظر پڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے میرے مولا نے مسکرہ کے کہا ہے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے اگر آنکھیں آنکھ چہرے پہ دیا ہے تو پل کے حفاظت کے لیے دیئے کہا مولا زبان دی ہے بولنے کے لیے معصوم نے مسکرہ کے کہاں ہونٹ دیئے ہیں قید کرنے کے لیے بولنے سے پہلے سوچو عزائے حسین کے خلاف کوئی ایسا جملہ کبھی نہ نکالنا جو فاطمہ کے پسلیوں کے درد کو پڑھا یہ کیوں نکل لہا ہے وہ کیوں نکل لہا ہے دیکھو جب زمانے کے مرجہ نے یہ کہہ دیا کہ مربجہ آزاداری میں کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے تو چھوڑو ساری باتوں کو آپ سے اختلافات کو ختم کرو مل کے عزائے حسین کرو یہ مجلسیں تمہاری نہیں ہیں یہ جو کہتے ہو نا میرا خطیب میرا ساکر میرا عالم میرا نوح خان غلط کرو یہ آزاداری تمہارے باپ کی نہیں ہے آزاداری کا وارث پردے میں پیٹھا ہوا ہے آزاداری کا وارث پردے میں بیٹھا ہوا ہے اور جو لوگ گنایا سمجھ لیتے ہیں گرے سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ نصر میں کہہ رہا ہوں اختر بھائی نصر میں نہیں کہہ رہا گرے سمجھ لیتے ہیں پر عزاداری کا وارث پردے میں بیٹھا ہے اور یاد رکھنا سریا والوں خالی ہاتھ نہیں بیٹھا اسے علاج کرنا آتا ہے بس مولا آپ کو سلامت رکھے یہ کم بڑی بات نہیں ہے آپ کا جمع ہو جانا ایک جملے میں صرف سن لیجئے میں نے خود کتاب میں یہ فقرہ پڑھا ہے کہ جس ملک کو حسین کی نوکری کا موقع ایک بار ملتا ہے اسے پھر قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا نہیں پہنچے آپ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں جس ملک کو ایک بار موقع ملتا ہے اسے قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا تو اپنے بزرگوں کو گواہ دو کہ تمہیں ہر سال یہ موقع فراہم ہو رہا ہے اس عزاداری کو کم کرنا سمجھو آیت اللہ حسن یزدی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے چالیس شب جمعہ کر حسین کے روزے پہ جاؤ اور کچھ مانگو تو آتا ہو جاتا ہے آیت اللہ حسن یزدی گئے چالیس شب جمعہ جا کے مانگتے رہے حسین سے حاضری دیتے رہے اور جب چالیس ماہ شب جمعہ آیا تو انہوں نے کہا مولا مجھے صرف ایک چاہیے کہا کیا کہا آپ کے کسی ساتھی سے ملاقات کر گئے یہ کہہ کے واپس آئے دیکھا مٹی کے ٹیلے سے نور نکل لہا قریب گئے کہا آپ کون کہا ابھی تو تُو نے میرے آقا سے کہا کہ مجھے آپ کے ایک ساتھی سے ملنا کہا جی تعرف فرمائیں کہا میں حسین کا دوست حبیب ابن مذاہر جھک گئے کہا کیا مرتبہ ہے آپ کا حسین نے خط لکھ کے بلایا فقیح لکھا آپ کے دل میں کوئی تمنہ ہے بس اتنا ہی کہا کہ اگر اللہ پھر زندگی دے تو حسین کی مجلس میں جاؤں فرش عزا بچھاؤں اس رتبے کو پہچانیے اگر فرش عزا مڑ جائے نا تو اسے پیرو سے ٹھیک نہ کیا کیجئے بلکہ جھک کے ہاتھوں سے ٹھیک کیا کیا جائے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ جو اثر حسین کے گمبدے اجابت میں ہے نا وہی فرش عزا حسین ہے اس کی اہمیت کو سمجھئے کوئی بھی مجلس پڑھے بیٹھئے مسائب ہوں تو گریہ کیجئے یہ عظیم نوکری کوئی لفظ مجلس کے خلاف نہ نکلنے پاہے فاطمہ کی پسلیوں کا درد بڑھ جاتا ہے تم تو ایک مجلس میں آتے ہونا جمع ہوئے رات میں ہی اپنے اپنے گھر چلے جاؤگے وہ بی بھی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہاں اونچی آواز میں رویا کرے شرما کے نہ رویا کرے اللہ ان آوازوں پہ رحمت تازل کرے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا کربلا میں قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے کہ تم یہ تو سن سکتے ہو کہ حسین کا اکبر بارا گیا یہ کون ہوتا ہے کہ کن حالات میں بارا رہا ہے کبھی چیزوں کو سمجھا کیجئے یہ مسائب سن لینا آسان ہے بھائی اختر کہ حسین علی ازغر کو گود میں اٹھا چلائے لیکن آپ کے گود میں اولاد پلی ہوگی یہ کوئی مجھے سمجھ کے بتائے کہ جس کربلا کی زمین پہ کچھا دانا ڈالا جائے تو پھوچ جاتا اس پہ اپنے علی ازغر کو لٹایا ہے یہ پڑھ دینا آسان ہے اب باس مقتل میں چلے گئے حسین نے کیسے بھیجا ابن خلیق کربلا کا سخت دل آدمی تھا مختار نے اس سے پوچھا کہ تو کسی جگہ پہ رویا ہے کیا مختار ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر یہ نہ پھوچ ایک جگہ ہے جہاں پہ میں رویا ہوں کہ گونسی جگہ کہ جب خیاب میں کوئی نہ بچا حسین اور اپناز کے علاوہ تو اپناز مقتل کی طرف جاتے تھے حسین کمر میں روائے کال دیتے تھے یہ اپناز اگرگر ہوں چلے گئے میرے رشکار کہا حسین جانا چاہتے تھے تو اب باس کمر میں ڈائیں باہیں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے آقا اگر آپ چلے گئے سکینہ کس کے سینے پر سوئے پڑھ دینا بہت آسان ہے بہت آسان ہے کہ اب باس مقتل چلے گئے تمہیں پتا بھی ہے کہ اب باس کے جانے سے حسین کی کمر پھوٹ گئے معاف کرنا میں مسائب محسوس کر کے ہی پڑھ سکتا ہوں مجھ سے روا روی میں نے پڑھے جاتے کبھی تم نے سوچا کمر پھوٹ گئی اور چاہتے ہو ایک جنگ کرنے والے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک آنکھوں کا نور ایک کمر کا زور ہائے میرا مظلوم حسین آنکھوں کا نور اکبر نے تھیل لیا کمر کا زور چند جگلے سر سر مسائب کے پڑھنا چاہتا ہوں گھٹ کے نہ رویا کرو اہلِ بہت کو آجا کے پوچھنا علماء سے وہ جو معصوم ہے کم کے روزے میں نباد پڑھاتے تھے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے کہ عباس کی شہادت پہ حسین نے موپی پہا ہے ہاں اللہ ان آوازوں پر رحمت تازل کریں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے آپ اہمیت پہلے بتاؤ پھر شہادت کے جو جملے سنا دوں آپ کو بھئی میں روایت پڑھ رہا تھا پتا ہے میں علماء سے اس فکرے پہ خدا کی قسم گریہ چاہتا ہوں کیا قیامت کا فکرہ ہے کیا ہے عباس بتاؤں علماء نے لکھا ہے کہ حسین کے بدل پہ جب بھی کوئی سخوات آتا حسین آواز بے 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 اپور اے میرے بھائیہ کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ بھائی شہید ہو گیا لیکن اللہ نے حسین کا پروسہ بس دو فکرے ہماری قوم کے ایک بہت بڑے حالی میں دین گجرے حافل اس کے فائد ہو سین صاحب ان کا ایک فکرہ سنانا چاہتا ہوں اور مقتل کا ایک جملہ بس سمٹ جائے گی بات دعائیں مانگنا اس فکرے پہ عجیب انداز کے فکرے ہیں یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھنا کربلہ میں سب سے چھوٹی قبر میرے بولا باز کی ہے نہیں آج تک جو بندہ نہیں رویا وہ بھی اس فکرے پہ روئے گا یہ واہی جنازہ ہے جسے سجاد نے جٹھائی میں لپے ہیں یہ واہی جنازہ ہے کرم میرے بولا باز کا تھا قبلہ رب وادی صاحب میری زندگی کی پہلی زیارت تھی اور میں نے بولا باز کی اصل قبر کو دیکھا بدہ ہی اس مذہب پہ اتنا روتا کیوں ہوں اس بات پہ روتا ہوں کہ آپ باز کی قبر کو دیکھیں زندہ لوڑا قبلہ سید مہدی بحر العلوم نے ایک فکرہ عجیب و غریب کا یا زمانے والوں تم کیا جانوں اب باز کے ساتھ کیا ہوا قطعو یا دائے اب باز کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے پہر بھی کٹ پہر بھی کٹ بس دو جملے سن لو سمٹ گئی بات وہ اب باز جس میں سب کو بھر گساتا جب وہ بقتل کی طرف چلا ہوگا تو قیفیت کیا ہوئی ہوگا حافظ کفائیت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ پانی میں سارے مسائب چھوڑ دیتا ہوں پانی بھر کے چلے ہیں ہاتھ کٹا ہے پھر دوسرا ہاتھ کٹا ہے پھر اتنے تیر لگے تھے کہ حسین نے لاشِ ابباز پہ مرسیہ پڑھا ابباز آپ کے بدن پہ تو اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ حسین ایک بہت صالح اللہ عظمت اللہ بس فقرہ سن لیجئے جو سنانا چاہتا ہوں علامہ نظم الحسن قراربی نے اپنی خداف ذکر الابباز میں لکھا اس کے باوجود ابباز ہاتھ کٹ گئے بڑھے جا رہے ہیں پھر ہوا کیا بتاؤں تیر لگا بچ کے سکیدہ ادھر پانی بہ رہا تھا ادھر ابباز کی جان نکل رہی تھی میں یہ جملہ نہ پڑھتا میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھائیں کسی کو سن کے نہیں سنا رہا کہ ابباز کے سر پہ اللہ نظم الحسن قراربی لکھتے ابباز کے سر پہ ایسا گرب لگا کہ مغز سر نگل کے گانے پہ آنکھ اللہ جانے تم نے سرو سینہ کیوں نہیں پیٹا ارے کبھی تو سوچو جس کا مغز سر کاندھوں پہ آگیا ہو اس سر کو حسین نے اٹھا کے زانو پہ آنکھ مصائب میں کوئی کم ہی نہیں کرنا چاہتا فقرہ سن لو ہاں سر پہ گرز لگ گیا پانی بہ گیا ہاتھ کٹ گئے میری طرف دیکھو اگر میں نظر آ رہا ہوں تو ابباز میں گھوڑے کی گردن پہ سر رکھا یہ جملہ حافظ کے فائد حسین صاحب کا اور ابباز کہتے ہیں میرے وفادار گھوڑے مجھے اتنی دور لے چل خائبے سے کہ سکینہ کے اللہ تجھ کی آواز میرے کار اپنے حسین کی بزلویت نہیں سنوگے سن لو اس سکھنے کے بات اگر ہو سکے تو سنو سینا پیٹ لینا مجھے اتنی دور لے چل کہ سکینہ کے اللہ تجھ کی آواز میرے کان میں نار ادھر کھوڑا کھوڑا با کہ سکینہ کے آواز یہ ابباز کے گوڑے دور نہ لے جانا میری کمر ٹوٹ گئی ہے دور نہ لے جانا میری کمر ٹوٹ گئی ہے اللہ اکبر بغیر ہاتھوں کے میرا غازی زین سے زمین پہ آیا جس کا سر ایسا زخمی ہو ارے جب کرا ہوگا فاطمہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی اجب نہیں بی بی نے آواز دیا ہو حسین چل دیا ہو اللہ اکبر حسین چلے آخری جملہ ہے سن لینا میں بحث کسی بھی روایت میں نہیں کرتا پتہ نہیں کون سی روایت جب لکھ صحیح ہو کچھ علماء اس بات کے قائل ہے گواہ ہی دیں گے کہ اکبر کی شہادت پہلے ہوئی ہے ابباس کی بات ہے لیکن کچھ علماء قائل ہے کہ نہیں ابباس کی پہلے ہوئی ہے وہ دلیل کیا دیتے ہیں پتہ ہے کہ کیسے موکن ہے کہ ابباس موجود ہوں اور حسین اکبر کی لائے میں کوئی بحث نہیں کرتا اور آپ سے بھی کہتا ہوں نہ کیجئے گا مظلوموں کی داستان ہے پتہ نہیں کہاں پہ کون سی بات بس سن لیجئے جب کریں تو حسین یہ فقرہ مرسی امینی صاحب نے بھی نقل کیا علماء نے بھی لکھا ہے حسین آئے حسین کے قدموں کی ہاتھ سنی جو ابباس کا لب اٹھاتے ہیں جہاں کھڑے ہو وہی پرسہ دینا بھی بھی سکی نہ حسین کے قدموں کی ہاتھ سنی ابباس نے ایک چھٹی ساز لے گے گا وہاں غربتہ شرمان کے نہ رو نہ جوانوں ابباس نے کہاں وہاں غربتہ بتاں اسے نے قبر پکڑ لیا ابباس تیرا بائی زندہ میری زندگی بھی اپنے آپ کو غریب نہ گئے ایک ورد دوبارہ عالمدار پتہ کیا کہتا کہتا آقا غریب نہ کہوں تو کیا کہوں میں جب وہاں پانتے تھے میں کڑے ہو کے تعظیم کرتا تھا یہ آقا عالمدار پیچھے پیچھے علی اکبر آئے بس آخری فقرہ ہے جیسے گریہ کرنا ہو کر لینا میں نے سمیٹ لیا آئے جس سر سے مغز باہر تھا اسے اٹھایا زانو پہ رکھا ایک کیفیت ہے اس کیفیت کو سبجھا رہا ہوں دیکھنا میری طرف اگر میں نظر آ رہا ہوں تو حسین نے کامتے ہوئے ہاتھ اب باس کی داڑھی پہ رکھے بھائی اے بھائیہ بھائی حسین آیا اے بھائی کچھ بول ہو گئے پہ لبیلِ عباس کے آقا زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبور ہوں کا کیا مجبوری ہے کہ ایک آنکھوں میں تیر ہے ایک آنکھوں میں خون جمع ہے اللہ جانے حسین نے کس طریقے سے دوسری آنکھ کے خون کو ساف کیا میں کچھ نہیں کہتا لیکن جب حسین نے حالت دیکھی ہے نا دانتوں تلے انگلی دبا لیا حلی اکبر کھڑے کھڑے سرو سینہ پیٹ رہے تھے ایک جملہ رہ گیا ہے اگر سمجھ گئے تو بھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے دکھلہ عجیب و غریب ہے حلی اکبر رو رہے تھے بہت دیر کب حسین دو چکے تو حلی اکبر نے کہا بابا خیمے میں چلیے حسین نے کہا ایک منٹ بس پر زنگا اکبر اب تک جس نے توجہ نہیں کی وہ بھی کر لے اس مسائب کے فقرے پہ اکبر جاؤ علماء سے سامین سے معافی بھاگ کے بہت سخت مسائب ہے اکبر جاؤ بابا بابا چلیے نا بابا آمد بھائی خدا کی قسم جو فقرہ پڑھنے لگا ہونا جب جب یاد آئے گا اب روئیں گے کہا جاؤ اکبر جاؤ ایک مردبہ پھر اکبر نے کہا بابا چلیے نا بابا کہا نا اکبر جاؤ کہا جاؤ گا لیکن اگر کو بھی سائلہ نے پوچھا میرا حسین کا ہے تو کیا بولوں گا حسین نے سیدہ پیٹ لکھا سائلہ سے کہہ دینا نا حسین مر گیا حسین مر گیا ہے ہرے جس کا پانچ جیسا بھائی مارا گیا حسین pie